گلستانیس لداخ کے سوشل میڈیا کے سبی بلیٹ فاؤنز میں آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں جس طرح سے لداخ میں اپیکس بوڑی اور کرگل ڈیموکرٹک اللائنس نے پورے لداخ بند کا کال دیا تھا تیرہ ڈیسمبر کو اور اس وقت ہم سیدھے گراؤنڈ زیرو سے لائیو ویجولز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہیں اس وقت ہم ٹھیک کارگل کے مین لالچوک میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے کمپلیٹ مومنٹ اس وقت بند دیکھنے کو مل رہا ہے اور سبی دکانیں فیلحال لوگوں کی پوری طرح سے سمرتن دیکھنے کو مل رہا ہے سبی دکانیں بند ہیں آپ گراؤنڈ زیرو پہ ہم آپ کو دیکھانے کی کوش کریں گے یہاں پہ پولیس پرسنلز کے علاوہ گاڑیوں کی کوئی بھی مومنٹ یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لائن آرر کو مدنظر رکھتے ہوئے لداخ پولیس کے ٹیم یہاں پہ موجود ہیں اور آپ لگاتار دیکھ سکتے ہیں سبی دکانیں کمپلیٹ طریقے سے بند ہیں اور کہیں کہیں لوگوں کا پوری طرح سے سمرتن دیکھنے کو مل رہا ہے اور گراؤنڈ زیرو پہ سیدھے گراؤنڈ زیرو سے ہم آپ تک لائیو ویجولز پہنچانے کوش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے دمائیں دے لہتے جنیں گے اور لہتے بھی آپ تک گراؤنڈ زیرو سے کس طرح کی صورتحال ہے وہاں پہ کس طرح کی سیچوئیشن ہے کس طرح کی سپورٹ لوگوں کو مل رہا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کوش کریں گے فیلال ہم آپ تک سیدھے لالچوک کرگل سے گراؤنڈ زیرو سیچوئیشن کیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کوش کر رہے ہیں اور کرگل ٹاؤن میں پوری طرح سے لگاتار سبی دکانیں اس وقت بند ہیں حالانکہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے مجسٹریل ڈیوٹی کے لیے لائن آرڈر کو مدنظر رکھتے ہوئے مجسٹریل ڈیوٹی کے لیے مجسٹریٹس اپوائنٹ کیا گیا ہے مختلف مقامات پہ اور لداخ پولیس کے پرسنل جو ہیں گاؤنڈ زیرو پہ صبح صویرے سے تائنات ہیں تاکہ لائن آرڈر کی سیچوئیشن جو ہیں وہ کریٹ نہ ہو لیکن لداخ بند کا کال کھولے کی کافی سمرتن اس وقت لوگوں کی طرف سے اور سبی لوگوں کی طرف سے دیکھ دیر رات شام کو لیکن فوراً اس کی تردید اپیکس بوڑی کے ممبر نے بھی اس کی تردید کی اور کرگل ڈیموکیٹک الائنس کے ممبر نے بھی اس کی تردید کی سیدھے لائیو ویجولز ہم آپ تک دکھانے کی کوش کریں گے اس وقت گراؤنڈ زیرو سے لگاتار لداخ بند کے کال کھولے کے اور اس وقت جو ہیں پوری طرح سے کمپلیٹ طریقے سے کرگل میں کرگل ٹاؤنڈ میں بند دیکھنے کو مل رہا ہے سبی دکانیں بند ہیں لائیو ویجولز آپ تک پہنچ جانے کوش کریں گے جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ڈیمانٹ ہیں اپیکس بوڑی اور کرگل ڈیموکیٹک الائنس کا لداخ کو لے کے لداخ کی پروٹیکشن کو لے کے لداخ میں جو ہیں لوگوں کی امپاورمنٹ کو لے کے جس طرح سے انہوں نے ڈیمانٹ رکھا ہے سب سے پہلا جو ڈیمانٹ ہیں لداخ کو سٹیٹ ہوت کی جس طرح سے ڈیمانٹ کر رہے ہیں کونسیوشنل سیف گارڈ سکشیل کے طرز پہ لداخ کو ڈیمانٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ریکیٹمنٹ پ کی جس طرح سے مانگ کر رہے ہیں انہیں مانگ کو لے کے آج کمپلیٹ طریقے سے لداخ بند دیکھنے کو مل رہا ہے اور کرگل سے ہم لائف ویجولز پہنچا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ تک لہ سے ہمارے ریپیزنٹیٹیو جڑیں گے اور لہ میں گراؤنڈ ضرور پر کس طرح کی سیچویشن ہے اور کس طرح کے سمسل دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہم آپ تک لہ سے پہنچانے کو کوش کریں گے فلال لداخ کے کرگل سے سیدھے لائف ویجولز ہم آپ ت پہنچا رہے ہیں اور کمپلیٹ طریقے سے سبھی دکانیں اس وقت بند دیکھنے کو مل رہا ہے اور کوئی بھی مومنٹ گارڈیوں کے آواج آہی بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سوائے ایڈمنیسٹریشن کے اور پولیس پرسنلز کے آپ کو بتاتے جلے جس طرح سے ایک رابطہ شروع ہوا تھا منسٹری آف فرم ایفیس یونین گارمنٹ اور لداخ میں جو بوڈیس بنا ہے پولیٹیکل سٹرگل کے حوالے سے ایف ایکس اور کھیڈیے کے ساتھ ایک رابطہ شروع ہوا تھا اور آشواسن اور یقین دہانی کئی بار ملے تھے کہ جو ایشیو سے ان کے اوپر غور کیا جائے گا اور ڈائلوگ کا جو پروسس ہے وہ لگاتار جاری رہے گا لیکن کہیں نہ کہیں ابھی جو دلی اور لداخ کا جو رابطہ ہے جو ڈائلوگ کا پروسس ہے اس میں ڈیلے ہوا ہے اور ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بن کے دلی کے ساتھ ملاقات کر کے ایشیوز کو حل کرنے کی کوشش کرنے کی بات کی تھی لیکن اس میں دیری آنے کی وجہ سے ایپ ایکس اور کھیڈیے لداخ بند کا کال دینے میں مجبور ہوا اور ان کا کہنا ہے کی اور اب جو ہیں یہ ان کا پہلا سٹپ ہے پہلے ٹائم پہ چکا جام ہوگا پوری طرح سے کمپلیٹ بن ہوگا مومنٹ نہیں ہوگا لداخ بند ہوگا اور اس کے بعد آنے والے وقت میں جب موسم سازگار ہوگا اس وقت پبلک ڈومین میں جا کے پبلک کو موبلائز کیا جائے گا جو ان کے ڈیمانز کو لے کے تو کمپلیٹ طریقے سے فلال بند دیکھنے کو مل رہا ہے لداخ کے کرگل سے لائی ویجولز ہم آپ تک اس وقت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو لہ سے بھی گرانڈ جرو پر کس طرح کی سچویشن ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کمپلیٹ طریقے سے بند ہیں صرف جو ہیں میجسٹریل ڈیوٹی میں جو لوگ ہیں ان کی وہیکل مومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو پولیس پرسنلز ہیں ان کی وہیکلر مومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے لداخ بند کے کال کے بعد لداخ کے کرگل سے سیدھے لائی ویجولز ہم آپ تک کرگل ٹاؤن سے پہنچا رہے ہیں اور کمپلیٹ طریقے سے اس وقت بند دیکھنے کو مل رہا ہے اپیکس اور کرگل ڈیموکریٹک ایلائنس نے جوائنٹلی پریس کانفرنس کر کے لوگوں سے اپیل کی تھی کی فولی سمرتن کلے حالانکہ بہارتی جنتہ پارٹی کا اس بند کال میں سمرتن نہیں ہے اور جنرلی جس طرح سے اپیکس اور کرگل ڈیموکریٹک ایلائنس کا کہنا ہے کہ جو مین اسوسییشنز ہیں جو زلے کے مین اسوسییشنز ہیں ان کا پوری طرح سے سمرتن ہے اور وہی چیز اس وقت ٹاؤن کے اگر ہم بات کریں ٹاؤن میں کرگل ٹاؤن میں دیکھنے کو مل رہا کیونکہ سبھی دکانیں کمپلیٹ طریقے سے بند ہیں اور لوگوں کی کہیں نہ کہیں سپورڈ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم کوشش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد کرگل ڈیموکریٹک ایلائنس کے کچھ ممبر سے بھی بات کرنے کے آج کے اس بند کال کو لے کے اور جانے کی کوشش کریں گے اس وقت جو سیچویشن ہے بند کال کو لے کے اس حوالے سے ان کی اوپینن لینے کی کوشش کریں گے اور سادھے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں یہ اہم جو ہے پہلا سٹیپ ہے جس طرح سے بند کال کے ذریعے گورنمنٹ کو آگاہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپیکس اور کرگل ڈیموکریٹک ایلائنس اور اس وقت لگاتار بند پورے کرگل ٹاؤن میں دیکھنے کو مل رہا ہے لڈاک کے کرگل سے تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو لہ سے بھی گرانڈ جرو سیچویشن پہنچ جانے کی کوشش کریں گے جس طرح سے کافی لمبے وقت سے ایک ڈیالوک کا پروسس شروع ہوا تھا اپیکس اور کرگل ڈیموکریٹک ایلائنس کے ممبر کے ساتھ ساتھ سے پہلے اپیکس بوڑی کے ممبر نے دلی جا کے ہم منسٹر امیشہ سے بھی ملاقات کی تھی لڈاک کے ایشیوز کو لے کے اور وہاں سے ایک یقین دہانی آشواسن ملا تھا کہ جو لڈاک کے لیے فیصلہ ہے وہ لڈاک کے لوگوں سے پوچھ گیشے لڈاک کے ہٹ میں دیا جائے گا اور اس کے فوراں بعد جو منسٹر آف ہوم ایفیس ہیں پہلے منسٹر آف ہوم ایفیس تھے اور اس کے بعد نیتیان ان رائے جب نیا منسٹر آف سٹیٹ ہوم ایفیس بنے اور ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوا لہ میں جہاں پہ اپیکس اور کرگل ڈیموکیٹک الائنس کے دونوں کے ممبرز لہ میں ان کے ساتھ ملاقات کر کے انہوں نے آشواسن دیا یقین دہانی دیا کہ ہائی پاورڈ کمیٹی جو بنے گا لڈاک کو لے کے لڈاک کے ایشیوز پہ جو بات کرے گا جس میں خاص کر لہ کے کاؤنسل کے ریپیزنٹیٹیوز کاؤنسل کے سی سیز اور کرگل سے لہ اور کرگل کے ریپیزنٹیٹیوز کے ساتھ ساتھ ممبر پارلیمنٹ بھی اس کمیٹی میں شرکت کریں گے لیکن جو دہری ہوا ہے اس وقت لڈاک اور ڈلی کا اس وجہ سے لڈاک بند کا کال جو ہیں اپیکس اور کرگل ڈیموکیٹک الائنس نے دیا اور اس وقت اسی کا اسی کے حوالے سے سیدھے لائیو ویجولز گرانڈزلو سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ طریقے سے کرگل اس وقت بند دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد دیکھنے والے بات اہم یہ ہوگی کہ ایم ایچ اے منیسٹر آب ہوم ایفیز کے طرف سے انین گورنمنٹ کے طرف سے کس طرح کی ڈیسیجنز اور کس طرح کی اوپینین اس بند کال کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ کافی پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ کو الگ الگ مادیم سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے ایویر کرنے کی کوشش کی ہے لداخ کو ایشیوز کو لے کے اب دیکھنے والے بات اہم ہوگی کیا جو ہائی پاورڈ کمیٹی بننا تھا وہ کمیٹی جل سے جل بن کے دلی کے ساتھ رابطہ کریں گے اور جب دلی کے ساتھ رابطہ کریں گے تو اس وقت کس طرح کی اپینین اور اس وقت کس طرح کی جو ہے ڈیسیجن دلی سے لداخ کے لیے مل سکتا ہے تو اس بھی جاپ کو بتاتے چلے خاص کر ریکوڈمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایشیو تھا اور ریکوڈمنٹ کو لے کے کہیں 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 گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پیکیج دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اپیکس اور کرگل ڈیموکرٹی گلائنس کا کہنا ہے کہ جب تک یقینی طور پر پر پریکٹیکلی نوٹفیکیشن کے ذریعے نوٹفائی نہیں کیا جاتا ہے تب تک وہ لوگ ان چیزوں پر برستہ نہیں کیا جا سکتا حالانکہ اگر اس طرح کی پروسس ہو رہا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت اچھی پروسس ہے لیکن کہیں نہیں کہیں جو اہم ڈیمانڈز ہیں لداخ کو لے کے اس وقت سکھ شیڈول کونسٹیوشنل سیف گارڈ کے حوالے سے سٹیٹ ہوت کی ڈیمانڈ اہم اور ایک ڈیمانڈ ہے لداخ کو لے کے اور سادھے سادھ جو ریکوڈمنٹ ایمپلائمنٹ کا ایشیو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیمانڈ ہے اور اسی کے چلتے جو ہیں ان ڈیمانڈز کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کی بند کی کال دی ہے اور گراؤنڈ زیرو سے سیدھے لائف وجیولز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پہلی بار لداخ کے ہسٹری میں لہ اور کرگل کے لیے ایک ہی ساتھ بند کا کال کرگل ڈیمانڈ اور اپیکس بورڈی نے دیا چلیے تو سٹوڈنز کا بھی اس بند کے کال کو لے کے کافی سمرتن اور سپورٹ ملا تھا اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈنز ایڈیوکیشنل مومیٹ آف کرگل کے ایک ریپیزنٹیٹیو ہمارے ساتھ ہیں وائس پریزن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور کرگل ڈیموکیٹک ایلائنز میں سیموک جو ہیں میمبر ہیں اور اپیکس بورڈی لہ میں سال جو ہیں وہ میمبر ہیں تو آپ سے جانا چاہیں گے آج کی بند کے کال کو لے کے اس سٹوڈنز ایز میمبر کرگل ڈیموکیٹک ایلائنز اس وقت کس طرح کی جو ہیں سیچوئیشن گراؤنڈ جرو پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ خوبی جانتے ہیں کہ کل مورکی گیا تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی کیڑیے کی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تیرہ دسمبر کو لڈاک بند کا کال میں ہم بھی سپورٹ کریں گے جو جس طرح ایپیکس میں لہنے کیا ہوا یہاں اسی طرح یہاں کیڑیے نے انانس پہ یہاں پر آپ کا پورا لڈاک بند کرگل بند کرنے کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ دیکھئے پورا سوٹیشن دیکھئے پورا لوگوں کا پورا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے تاؤن ہمارے ساتھ ہے پورا ہمارے لوگ تاؤن کر کے اس کال کے بند کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ بھی گراؤنڈ زیرو پہ ہیں کیا الگ الگ ٹیم ہیں جس طرح سے اس بند کو کامیاب بنانے کے لیے اور سٹوڈنس کی ٹیم بھی گراؤنڈ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل ہمارے ہر جگہ ہمارے کیڈیے کی ہر ہر میں والنٹیرز یہاں موجود ہیں ہر جگہ یہاں دیکھنے کو ملیں گے تاکہ لوگوں کو کوئی مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے جیسے کہ یہاں پر باقی مومنٹ کا لاؤڈ نہیں ہے باقی چیزیں جیسے کہ ہاں پر اسنشل کمیٹیٹیز جیسے یا ایمیلنس ہو یا چاہے ٹینکرز ہو چاہے پچھوں کے اگزام ہو ان کو مشکلات کا سامنہ کرنا نہ پڑے اس لیے ہمارے والنٹیرز ہر جگہ موجود ہیں خاص کر سٹوڈنس کی جس طرح سے اگزام ہے اور جگہ جگہ پہ ان کو جانا ہے تو اس چیز کو ایڈرس کرنے کے لیے سٹوڈنس آپ لوگ گراؤنڈ پہ اور اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں بلکل ہمارے جانتے ہیں کہ ایلنس کا یہاں پر اگزام چل رہا ہے جگہ بورڈ کی طرف سے ان کے لیے ہم نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب پیس کانفرنس ہوئی وہاں بھی کہا تھا کہ ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ آپ نے اگزام دے سکتے ہیں اور جو بھی ٹیچنگ سٹاف ان کے لیے جو اگزام نرس ہے جو اگزام اس میں موجود ہیں وہ سب آپ اپنی ڈیوٹی دے سکتے ہیں کوئی ان کو روکنے کے لیے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا اچھا لیے تو ایسنشل اور جنرل جن سٹوڈنس کا اگزام ہے ان کے لیے جس طرح سے وہ لوگ مومنٹ کر سکتے ہیں گاڑی میں اور اس کے بغیر جنرل جو مومنٹ ہیں وہ لگاتار بند دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بند کی بات کرے اس بند کا کال جو ہیں اپیکس بوڈی اور کرگل ڈیموکرٹی کے لائنس میں پہلے 6 دسمبر رکھا تھا اس کے بعد تیرہ جو آج ہیں تیرہ دسمبر کو بند کی کال دی تھی اور بند کی کال کو لے کہ کہیں نہیں کہیں بیچ میں کافی جو ہیں افوائیں بھی افوائوں کا بازار بھی گرم ہو رہا تھا لیکن آخر کار آج تیرہ دسمبر ہے اور تیرہ دسمبر کو جس طرح سے لداخ کے اندر پہلی بار لہ اور کرگل کے لیے جوائنڈ لی ایک بار لداخ کی ایشیوز کو لے کے بند کی کال کرگل ڈیموکرٹی گلائنس اور اپیکس بوڈی نے دیا تھا اور اس بند کی کال کی سمرتن جو ہے کہیں نہ کہیں جب گراؤنڈ زیرو پہ ہم آتے ہیں اس کا جو ہیں دکانیں جس طرح سے کمپلیٹ طریقے سے بند ہیں کوئی آواجہ ہے گا� لائیو ویجولز ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو لہ سے بھی گراؤنڈ زیرو پہ کس طرح کی سیچویشن ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے جلے جتنے بھی ریپیزنٹیوز ہیں سٹوڈن ریپیزنٹیوز گراؤنڈ پہ ہیں تاکہ جن جن سٹوڈنز کا اقزام ہیں اور جن کو اقزام فیز کرنا ہے یا کوئی ایسنشل ہیں ان کو ایڈرس کرنے کے لیے گراؤنڈ پہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ایسنشلز کے بغیر ایمرجنسی کے بغیر جو ہیں سبی جو باقی جتنے بھی چیزیں ہیں باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ فیلال بند دیکھنے کو مل رہا ہے اور بزنس اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں بزنس اسٹیبلشمنٹ کمپلیٹ طریقے سے بند اس وقت گراؤنڈ زیرو پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو بہت سارے ویورز ہمارے ساتھ اس لائیو نشریات پہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بھی ان کی کچھ کمنٹس بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے محمد حسن اس وقت کمنٹ کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیلئے پریس کانفرنس میں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر جس طرح کی اس وقت جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر پورا نہیں کیا گیا تو نیکس سٹیپ کیا ہوگا جس طرح سے کرگل ڈیفنکرٹی کے لائنس اور اپیکس بورڈی نے کلیر کٹ ایک سٹیڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ان کی ڈیمانڈز کو فل فل نہیں کیا جاتا ہے تو ان کی جو رنیتی ہے سٹریٹیجی ہے وہ اس سے بھی سخت ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ شروعات ہیں جس طرح سے چکہ جام انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد پبلک میں آکے پبلک موبولیزیشن دیکھنے کو ملے گا اپیکس اور کرگل ڈیمانڈ کررگلائنس کا کہنا ہے اور ایک شروعات ہے اس کے بعد فوراں دیکھنے کی کوشش کیا جائے گا کوشش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد کر گیل ڈیمانڈ کررگلائنس کے ایک میمبر سے بھی بات کر کے جانے کی کوشش کریں گے آج کے آج کے اس بند کال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس وقت جگہ جگہ پہ کیونکہ ان کی میمبرز جگہ جگہ پہ ہیں کس طرح کے سمرتھن مل رہا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں چاروں کرگل مین لالچوک سے چاروں یور کا ویجوال ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے پورا ویرہ نظر آ رہا ہے اور سبی طرح کے جو جتنے بھی بیزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ پوری طرح سے بند دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے لائی ویجوالز کرگل ٹاؤن سے کرگل لالچوک سے چاروں یور کے ہم لائی ویجوالز پہنچانے کی کوشش کریں گے اور سبی طرح کے جتنے بھی بیزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ طریقے سے بند اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے کرگل ڈیموکرٹک علائنس اور اپیکس بورڈی نے چار اہم جو میجر ان کی ڈیمانڈس ہیں لداخ کو سٹیٹ ہود کانسٹیوشنل سیف گارڈ سکشی ریول کے طرح پہ ریکویڈمنٹ پروسس میں تیزی کیا جائے لداخ کو لوگ سبا کی دو سیڈ اور راجے سبا کی ایک سیڈ کی مانگ جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور اسی چیز کو بدنظر رکھتے ہوئے دونوں اپیکس اور کرگل ڈیموکرٹک علائنس نے یہ بند کا کال دیا تھا اور جو ایک ڈائیلوگ کا پروسس شروع ہوا تھا ایم ایچ اے اور لداخ کے ساتھ اس میں دیری ہونے کی وجہ سے اس میں ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ بند کا کال دیا تھا اور کرگل ڈیموکرٹک علائنس اور اپیک بوری کا صاف صاف کہنا ہے کہ یہ بند جو ہیں چکہ جام شروعات ہے آنے والے وقت میں پبلک میں آکھ پبلک کو بھی موبیلائز کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کرگل ڈیموکرٹک علائنس کے میمبر اور انجومنے جمیت علماء دیکھیں ایک تو ہم جو بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں جن کا آج 11 کلاس کا اگزام ہے ان کو ہم نے اگزمٹ کیا ہے کوئی فورس فول کسی پہ دباؤ نہیں ہے کہ وہ دکان بند کرے وہ آواجائی میں بند کرے لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اس کال کو سپورٹ کیا ہے ابھی ہمیں لہ سے بھی فوٹیجز ملے ہیں لہ میں بھی کمپلیٹ شیٹ ڈاؤن ہے بلکل اسی طرح کرگل میں بھی کمپلیٹ شیٹ ڈاؤن ہے ہم نے دیکھا بہت ہی پیس فولی لوگ اپنی مرضی سے کال کو سپورٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کا جو ریزنمنٹ ہے جو ایک طریقے کار ہے پروٹسٹ جتانے کا وہ لوگ کر رہے ہیں اور سٹیٹھوٹ کی ڈیمانڈ کو لے کر سائف گارٹس کو لے کر کے ریکرویٹمنٹ کو لے کر کے اور جو ہندوستان کے سب سے بڑے ایوان پارلیمنٹ اور لوگ سبا راجہ سبا کے اندر لڈاک کی ریپیزنٹیشن کو لے کر کے لوگ اس کال کو سپورٹ کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر جس طرح سے پورے لڈاک بند کا کال پہلی بار ایک وقت پہ ایک ہی ٹائم پہ دو اہم جو بوڈیز ہیں اپیکس بوڈیز ہیں انہوں نے دیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اگر اس بار بھی آپ کو نہیں سنا گیا لڈاک بند کی کال دینے کے بعد بھی نیکس ٹیپ کیا رہے گا اپیکس اور کے لیے دیکھیں نا ہمارے دیش میں ہمارے قانون میں ہمیں پروٹسٹ کرنے کا عدکار ہے ڈیموکریٹیکلی پیس فولی اور جو ہمارے اس دیش کے سب سے بڑے فادر آف نیشن ہے گاندی جی انہوں نے جو پیغام دیا ہے ستیہ گرہ کا اسی انداز میں ہم اپنا احتجاج درش کرتے رہیں گے ہم تھکیں گے نہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ سرکار کو ہماری بات سننی پڑے گی سمجھنی پڑے گی کیونکہ سرکار نے تو دعویٰ بہت بڑا کیا ہے کہ ہم نے پورے جمہو کشمی لداخ کو دیش کے ساتھ مرش کیا ہے دیش کے ساتھ مرش کیا ہے تو دیش کے ایوانوں میں رپیزنٹیشن بھی ملنی چاہیے ہمارے بے روزگار نوجوان دو دو سال سے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ریکروٹمنٹ پروسس جلد از جلد شروع ہونا چاہیے اور لداخ کا جو فیڈرل سٹریکچر ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے لداخ میں کم از کم لداخی لوگوں کو اپنے علاقے کو رپیزنٹ کرنے کا حق تو ہونا چاہیے اور یہ فیڈرل سٹریکچر کی مضبوطی ڈیموکریسی کی مضبوطی ہے جمہوریت کی مضبوطی ہے جس کے لیے ہمارے جو بزرگوں نے اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے جدجہت کی لڑا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک جو انسٹیٹوشنز ہیں وہ مضبوط ہیں اسی لیے ہمارے یہ جو آندولن ہے یہ جو پروٹسٹ ہے وہ پیس فولی اسی طرح کیسے چلتا رہے گا ہم آئندہ بھی لوگوں کے بیج میں جائیں گے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تب ہی تو ہم یہ پروٹسٹ کر پا رہے ہیں یہ احتجاج کر پا رہے ہیں لوگوں کا سمرتن ہے کتنا لوگوں کا سمرتن مل رہا ہے اور لہ سے بھی آپ رابط ہیں لہ سے اور کرگل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریبا ہمیں لوگوں کا اوورویمبلنگ سپورٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے جس طریقے سے اپنا ایک پورا سب کچھ تجارت اور آمد و رفت اپنی تمام نیجی سرگرمیاں ہیں اس کو معطل کر کے آج جو سپورٹ کر رہے ہیں یہ اپنا آپ میں کافی ہے سرکار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لداخی لوگوں کے ریزنمنٹ یہاں کے لوگوں نے سنتالیس سے لے کر آج تک اس دیش کی سرحدوں کی نگہبانی میں اس کے پروٹکشن میں کوئی کمزوری کوئی کمی پیشی نہیں رکھی ہے تو ہمارے دیش میں جو حکمران ہیں جو دیش کے نام پہ دیش بکتی کے نام پہ حکومت بنایا ہے جنہوں نے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیش کے ان نگہبانوں کو کم از کم کچھ نہ کچھ پروٹکشنز ملے ان کو کچھ سیفگارٹس ملے ان کو ریپیزنٹیشن کا حق ملے ہمیں مزید جو ہے جو سیفگارٹس آر لیڈی تھے اس سے بھی محروم کرنے کا عمل جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اور لداخ کے لوگوں کو پورا کا پورا عدکار ملنا چاہیے یہ ہماری لڑائی ہے قانونی لڑائی آپ سمجھے یہ ہماری سیاسی لڑائی سمجھے یا ہمارے آئندہ آنے والے مستقبل کی لڑائی سمجھے یہ لڑائی جو ہے ہمیں لڑنا پڑے گا اور ہمارے جتنے بھی پولٹیکل ریلیجیس آرگینیزیشنز ہیں یا سوشل آرگینیزیشنز ہیں ایوین سٹوڈنٹ باڈیز ہیں وہ سب اسی لئے ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایٹیکس باڈی کے ساتھ یا کے ڈی اے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چلیئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کرگل ڈیموکرٹیک ایلائنز کے میمبر اور انجمنہ جمعیت علمائی سناشریہ کے ریپیزنٹیٹیو سجاد کرگل ان کا کہنا ہے کہ پوری طرح سے لوگوں کا سمرتن اس بند کے کال کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک اہم چیز انہوں نے کہا کہ فورسبلی کسی کے اوپر فورس نہیں کیا جا رہا ہے لوگ اپنی رضا مندی کے ساتھ اپنے ویل کے حساب سے لداخ کے ایشیوز کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں کا سپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے سیدھے لائف ویجوالز کرگل مین ٹاؤن سے لداخ کے پہنچا رہا ہے اور لہ سے بھی ہمارا رابطہ ہوا لہ میں بھی فیلحال جو ہیں کمپلیٹ طریقے سے بند دیکھنے کو مل رہا ہے یہ وہاں سے جو ہے ہمارے نمائندے نے ہمیں خبر پہنچے کر لے مین ٹاؤن میں بھی کمپلیٹ طریقے سے بند دیکھنے کو مل رہا ہے تو فیلحال بنی رے گلستان اسکات پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے اس ڈیولپنگ سٹوڈی پہ بار بار ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہنچانے کوش کریں گے اور شام تک ہم آپ تک اس حوالے سے بار بار اپ ڈیٹ پہنچانے کوش کریں گے اور آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ یہ بند کال جو دیا ہے لداخ کو لے کے پہلی بار جوائنلی بند کال دیا ہے لہ اور کرگل میں کیا وہ یا وہ پوری طرح سے لوگوں کا سمرتن اور بہترین طریقے سے مکمل ہوگا بنی رے گلستان اسکات پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے موسیٰ کے ساتھ محمد شاہ